ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کسی خاتون کا حمل ہو جاتا ہے تو اکثر یہ خوف کا شکار رہتی ہے کہ بچہ ناقص نہ ہو اپاہج نہ ہو کسی آزا سے محروم نہ ہو بدشکل نہ ہو اب یہ خوف اکثر ماں باپ کو رہتا ہے لیکن ماں اس خوف کے اندر زیادہ مبتلا ہوتی ہے پھر اکثر لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ماں حمل کے دوران تصویر دیکھے کسی خوبصورت بچے کی اور وہ تصویر اپنے کمرے میں لگا لے یہ حالہ کے جائز چیز نہیں ہے نجائز ہے حرام کام کے ذریعے کبھی بچہ خوبصورت نہیں ہوتا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ حرام کام کے ذریعے آپ چاہیں کہ بچہ میرا جو ہے وہ خوبصورت ہو جائے آپ کسی کے بچے کو دیکھیں گی تو وہ تو کسی کی شکل پہ ہے کسی کا خون ہے آپ کا بچہ تو آپ کے خامد کی شکل پر ہونا چاہیے آپ کے جو ہے اپنے شکل پر ہونا چاہیے تو آپ تصور میں اپنے محرم خامد کا تصور رکھیں نہ کہ دوسروں کے بچوں کی تصاویر کو دیکھیں اب کیسے بچہ خوبصورت ہو جائے کیسے بچہ جو ہے آزا کسی سے محروم پیدا نہ ہو ناقص آزا کے ساتھ پیدا نہ ہو اس کے لئے قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آیات کا نزول فرمایا ہے اور جو ہے اللہ کے صفاتی نام کے اندر تاثیر رکھی ہے بڑی تاثیر ہے قرآن حکیم کی سورہ انفتار کی تیسفہ پارہ سورہ انفتار کوئی عورت بھی جب حاملہ ہو جائے تو اس صورت کو تین مرتبہ پڑھ کے پانی پہ خود کیے یا دم کروالے کسی سے حمل کے دوران یہ پہلے چار مہینے تو پکا پیتی رہے اور بعد میں بھی پیتی رہے کوشش کرے لیکن پہلے چار ماہ اس کو لازمی پیئے انشاءاللہ بچہ مازور پیدا نہیں ہوگا کسی آزا سے محروم پیدا نہیں ہوگا صحیح آزا خوبصورت اللہ اسے پیدا کرے گا بہترین پیدا کرے گا اور پھر آپ چاہتی ہیں کہ بچہ خوبصورت ہو حسین ہو تو اللہ تعالیٰ کے تین نام ہیں یا خالق یا مصور یا وحاب یہ تین نام روزانہ ستر مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیئے بھی اور دعا بھی کریں اللہ آپ کے بچے کو صحیح سالم اور خوبصورت پیدا کرے گا اللہ کی تخلیق خالق و مصور اللہ کی بنانے کے تصور کریں ذہن میں اور وحاب دینے والی ذات ہے انشاءاللہ بچہ صحیح سالم اور خوبصورت پیدا ہوگا ماباب اللہ کی ذات پر بروسہ رکھیں اور انشاءاللہ یہ وہ مجرب دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ بچے کو نقص سے پاک کر کے دنیا میں لاتے ہیں اور صحیح سالم وہ آتا ہے اور اللہ اسے خوبصورت پیدا کرتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم